اسرائیل تھے فلسطین دے ویچے لڑائی کیوں پیون دیئے ایک پاسے وہ مسلمان قومے ایک پاسے وہ یودین ہے ایت نہیں ہے کہ مسلمان جڑے نے یودین آرال کے اتے ہو اونا دے خلاف بارسرے پیکار نے سیاسی لڑائی ہو رہی جو درمیان پولیٹکس نے جڑے ہیں جزمین نہیں لڑائی ہے نا جاندے مسلمان ہو نالونا کوئی گرد نہیں ہے جہا صاحب اس محسوس قومات بات کیوں جڑے نے سا ساتھ کیوں جڑے نے بات نہیں ہے اگل میری گا تھے تسی ایٹلی دے ہو جو کہ یہ موسیقی کون قبضہ کرنا چاندہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں اسرائیل قبضہ کرنا چاندہ ہے نا جلد کہ تسی دیکھو کہ نقشہ دے ہوتے ہیں جڑھا ہے نا ساہر دسو سی نا تسی نقشہ دیکھو نا تو نقشہ ہوتے ہیں اسرائیل بالکل ایک نکتہ دے برابرے گیا مگر او جی اگر فلسطین نو بچ پالن دے ہیں نالون نو یمن نو پالن دے ہیں او پھر جڑھا نا انہیں اپنا ایک نقشہ جاڑی کیتا ہے کہ جی ایسی ایس نقشہ دے جڑھانا کور کرنا چاندہ ہے او زمین حل اپنا چاندہ ہے باقی مذہب دے نا اتے ہوتے جانگنیوں ہو رہی اے گھر حقیقت دے گیجے ایک منٹ راجہ صاحب راجہ صاحب تسی صاحب ہے ایس آئی آر پی ای ٹی کے لے نا تو تو انہوں میں مخاطب کرسکنا سر میں آئی ڈی بنائیں یہ سر پاٹو گنجا ماذرہ دے نا سر پاٹو صاحب گزارش یہ ہے کہ تسی کیا ہے کہ اتے زمین اتے قبضے دے لڑائی ہو رہی ہے میرا سوال اگلائے ہوئے یہ او دی او اس زمین اتے قبضہ کیوں کرنا چاندے نہیں مسلمانوں زمینوں کیوں نہیں چھاڑ رہے یہ دی وجہ داستے ہو جی بلکل میں انتہ انداز نہ اسرائیل جڑھانا اصل اچھ او بھی ساڑھے مسلمانہ طرح ہی جڑھانا او بھی کلمہ بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے سارا کچھ کرتے ہیں مگر او نا نے ساڑھے نظریہ دے بیچے او نا نظریہ صرف ایس چیز دا فرق کی گیا ہے کہ او ایک حیکل سلیمانی جڑھانا جڑھا کسے وقت اچھے ہندہ سی ایک بڑی پرانی گالے یہ ہسٹرییاں دا میں نوی نہیں آنا پتا بہر آلگاستی گستا ہی اللہ تعالیٰ معاف کرے مگر ایک گال حقیقت ہے یہ کہ او نا ہوتے قبضہ کر کے تے حیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تے جد کے مجد اکسہ جڑی ہے نا او ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود او تھے او نا نے امامت کی تیسی میراج تے گیسن ساڑھا ایمان ہے گیا تے او کہندے نے کہ جی او نا نظریہ جڑھا ہوئے ہوتا انہوں پتا ہوئے ہو کس نظریہ دنال قبضہ کرنا چاہتے ہیں مگر اسلام دے مطالق انہوں کوئی اختلافات نہیں ہے گے مگر اے ہی ہے کہ اوہ کبضہ کرنا چاہتے ہیں صرف ہوتے ہیں انہوں نے اپنا حیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں ماترم میں اس سوال پوچھا سی کہ بھئی جے زمین دے لڑائی ہے تو کیوں لڑائی ہے جیڑی انتو سنگالت جواب جیڑتی ہے دسی ہے اوہے وے کیوں حیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں اوہ دنال ایک مذہبی نظریہ جڑی ہے آئیڈیالوجی جڑی ہے مسلمان ہوتے بیت المقدس دی وجہ توں اوہ دنال مذہبی جذبات انہوں دے جڑے نے مسلمان تاں ہی پچھے پیٹ دے دو ماہ دے مذہبی جذبات جڑے نے کیا میں صحیح سمجھے تو اڈگالنو جی بلکل سر میں میں گالنو جڑانا سلیم کارنا تسی صحیح کہہ رہے ہو کیونکہ تو اسی بلکل حقیقت گال کی تھی ہے جزاک اللہ بس اے ہی میرا مطلب سی اے جڑے نے قادیانی اینہ دا ایک بندہ آیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی اوہ دعویٰ کر کے گیا ہے کہ ان دنیا دے مذہبی جذبات تھنڈی ہو جنگے کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہوں لگی کوئی مذہب دے نہ آتے دنیا دے جانگ نہیں ہوں لگی جنگہ مذہب دے نہ آتے ختم ہو چلی ہیں میں آگیا ہوا ان دنیا دے کوئی مذہب دے لڑائی نہیں رہن لگی حالانکہ ان فوت ہوئے ہمیں ایک سو سوڑا سال ہوگے نے ایت آئیں دنیا دے سب انہوں نے وڈہ جذبہ سب انہوں نے وڈی آئیڈیالوجی اوہ مذہبی ہے سب انہوں نے وڈی اٹیچمنٹ اوہ مذہبی ہے ایتھے بندے جنہوں نے اسی ویکھیا نہیں کیدے ملے نہیں زندگی دے ویچے کیدے ملاقات نہیں ہوئی اوہ ساڑھنا ساڑھے مذہبی جذبات اور نظریات دی وجہ توں پیار کرتے نے اوہ نہ ہی مذہبی جذبات دے ٹکراؤ دی وجہ توں دوجہ ساڑھے تو نفرت کرتے نے ایتھے ہوگی ایتھے دی گال سوشل میڈیا دے پوری دنیا دے کوئی مکے دے لو لوکان دے ایجڑی پوری دنیا پوری دنیا مذہبی جذبات جڑینا انسان دی بنیاد نے اگر کوئی بندہ ایک کوئے کہ دنیا دے مذہبی جذبات ختم ہو گئے نے اقائد نظریات ختم ہو گئے نے بندے جڑی نے صرف اور صرف میں دے توسی ذاتی جڑی ساڑا لین دے یا ساڑی اکی دو جنہ سلوک برتا او دی وجہ تو نہیں انسان یہ دی بنیاد یا دا اقیدہ دے نظریہ ہے کیوں ساڑے سامنے بچے جوان اندینے وڈے اندینے بڈے اندینے مر جاندے انسان دی زندگی انی چھوٹی ہے کہ انسان اگلی زندگی دے بارے سوچن دے مجبور ہے کہ اے تے چار دنگ دی زندگی فلانا میرے سامنے مر گیا فلانا میرے سامنے مر گیا اے کتھے پہ جاندے نی بندے ملک ادم سارے جا رہے نہیں وہ کیڑا ہے ملک ادم اسی کتھے جا رہے ہیں جڑی ساڑے گے چلے گے ایسا نظریہ ہے اقیدہ ایک ایسی چیز انسان دنال جڑے آئے انہوں چھوٹلا آنال وہ بندہ ہو سکتا ہے جڑا شامی ٹون ہو کے سوندہ ہے جنہوں اے فکر نہیں جڑا کہ انہوں نے کوئی فکر نہیں کہ میں مران گا تو کتھے جانگا بیئر پی کے سوندہ ہے یا وائن پی کے سوندہ ہے تو انہوں کوئی پرواہ نہیں دی جڑے بندے دے اللہ تعالیٰ نے اقل تے شعور تے احساسات نال لائے نے وہ انہوں نے استعمال کردہ جو دے اندر ہی سوالات پیدا ہوں دے کتھوں آئے ہیں تو کتھے جانا ہی اللہ مالا سوچنے دے مجبور ہو جاندہ ہے کہ دنیا دے انبیاء آئے نے انہوں نے دنیا دے تعلیمات نے ایک خدا آئے انہیں کائنات پیدا کی تھی اسی ادھر نو جا رہے ہیں اگلی زندگی اصل زندگی ہے اے تے کارزی جی چالی پنچار سال دی تے تھوڑی جی زندگی ہے جیڑی اسی تک زیادنے میں تے کوئی بندہ اے دے تو ازاد ہو نہیں سکتا انہوں نے آج کال دے دنیا ویسے ازاد ہو انہوں نے کوشش بڑی کر دی پیئے جنو کہیں دے نینا آت پیر بڑے پہ بندے مار دے نی تے کدے آنے نینا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اے تے نا آنیا دے بانیا نا مذہب دوں انکار کرن دے دنیا دے تے آج کال بڑی چارہ جو یہ ہو رہی ہے اور دی وجہ ساری صرف اور صرف اسلام دے خلاف سازش جیڑا بندہ بولدہ دے اسلام دے خلاف بولے گا جدوں کو بندہ آکے گا میرا کسے مذہب نہ تعلق نہیں آج تو انسانوں جڑا ملے ہے وہ اسلام دے خلاف بولے ہے جدوں نے آکے میرا کسے مذہب نہ تعلق نہیں تے انہوں تھوڑا جا سوئی مار کے وکی ہے تے اندروں اسلام دے خلاف لعبہ نکلے ہے دنیا دے تے ساری جڑیانے نا اے تحریکہ اسلام دے خلاف نے کیوں لوگوں نے اندر ایک خوف ہے کہ اسلام ایک ایسا نظریہ ایک ایسی تحریک ہے ایک ایسا مذہب ہے کہ ان دنیا دے اتے لوگوں نے چھڑنا نہیں ان اگے زار ڈیڑھ زار سال انہ پھیل گیا ہے کہ انہیں ادھی سنچری تو زیادہ ممالک دے اتے ہو دا کبزہ ہے اسلام دا تے مسلمانہ دا اگو ارے نا کتے جا جا کے کلونا ہے کرسچینٹی جڑی ہے فیسے تے تعداد دے لیازنا سب تو بٹا لیکن پریکٹس دے لیازنا کیا پریکٹسنگ ریلیجن ہے کرسچینٹی نظری نہیں ہے میں خود یورپ چاہوں نظری نہیں ہے ہم دا مذہب ہونا دا لہذا ساری اسلام دے خلاف سال شاہ نے اے جڑی ہیں لوگ اندھنے دستے سجینے دے مار دے کبی نے کہن دے ہیں انہیں مذہب دی لڑائی نہیں ہے ایسا ڈی توڑی اے پیچھے مذہبی جذبات نے گالم ہے کہنا چندہ سی کہ کہن دے ہیں انہیں زمین دے لڑائی ہے اے مذہب دے لڑائی ہے ساڑھے بندہیں فٹو فٹو انہیں دے آکھے اللہ کے آکھن شروع ہو جاندے ہیں آہو آہو انہیں زمین دے لڑائی ہے انہیں زمین دے لڑائی نہیں انہوں کی پرابلہ میں مہدین و کشمیر چاہتے ہیں جو ساری جو بات دیو تتانوے پرسند مسلمان رہن دے نے جو نہیں رہنا چاندے تکیوں انہیں اٹھا بیل پاس کیتا ہے تکیوں انہیں خلاف ایڈنا زور لڑا ہے اس گلے وہ کیوں اس زمین نو نار رکھنا چاند ہے کیوں کہ وہ تھے مسلمان نے وہ مسلمانوں تلے رکھنا چاند ہے انہوں پتا ہے کہ گرے مسلمان ازاد ہو جنگے یا ہے پاکستان نا ٹائچ ہو جنگے طاقت وڈی ہو جائے گی انہوں نے اپنے تلے رکھنا ہے مذہب دی وجہ تو اچھا اے موڈی چاہ ویچ دا اندازی ہوتے اسٹیشن دیتے چاہ ویچ دا سی اے کیوں اٹھتے آیا ہے چیف منسٹر گجرات دا بنائے ہے اے سب تو وڈا دہشت گھر دے مذہبی لی آزمنا ٹیروریسٹ ہیں انہیں مسلمانوں تلے قتل عام گجرات ویچ کی تھا انہوں نے صبح گجرات ویچ انہوں اٹھتے لیندہ پاکنے انہوں وزیراعظم نے آیا انہیں چھکے جھڑاتے ہیں مسلمانوں تلے اینج خموشی کراتی کہنے بچے رف گجرات بچے رف گجرات اسے کیوں کہ مسلمانوں تلے قتل عام گارت کی تحصیص انہوں نے دنگے نہیں ہوتے ایک سیانہ بندوں نے کہا کبرستان جو بھی دنگے نہیں ہوتے کبرستان آلی خموشی چاہ جاتے دنگے دنگے نہیں ہوتے کہنے دا مقصد ہے کہ اس ظالم دے بچے نے مذہب دے ناو تے مسلمانہ تو انہیں انہوں نے مسلمانہ دے پرسیکیوشن کیتی ہے انہیں پرسیکیوشن کیتی ہے زاکر نائک دا بائیس سال تو بمبے دے وچ سینٹر سی بمبے دے وچ تبلیگی مرکز سی جتے بال ٹھیک رہے جے بنیاد پرس مجود سان لیکن انہوں کسے بندے نے نہیں ہوتے تاچ کیتا جس وقت اے آیا ہے انہیں ویڈیو ویکیاں نے ثبوت ویکیاں نے کہ اس بندے دے آتے دے یاران لکھ بندہ الجزیرہ دے خبر ہے یاران لکھ بندہ زاکر نائک دے آتے اسلام کبول کر چکے اندستان دے وچے اینے آنےہاں دے بانے آنا لوگاں پکر نائکے بانگلہ دے سبانے بنہا کے داشتگئے پچھتک بڑھاتے ہیں آمیر بھائی آگر ایٹاالیاں کو لوگ پوچھ لے ہونا یا ہون پتا ہوئی میرا جڑکا میں پوری جڑانے دنیا دے بندیاں آ لے تے اللہ دے اتے یقین کرو اکثر بندے میں ملینے اور اکثر بندے آ دینے کسانوی پتہ ہے کہ ٹیروریسٹ وغیرہ کوئی چیز گل کوئی نہیں ہے یہ صرف جانگ جیڑی لڑی جانگ جیڑی تو ساکھوں نے لڑی جا رہی ہے صرف اور صرف مذہب جانگے اور اللہ دیو تے یقین کرو یہودی بھی آ دینے یہ جیڑی تو ساکھوں نے مسلمانہ دے خلاف جانگا یہ ہو رہی ہے یہ صرف اس آکھوں نے مذہب جانگے خود یہودی آ دینے تیب تدری ساڑے جیڑی مسلمان انہوں کے زمینی جانگے میرے نولیج چیویا گالنی سے گئی جیڑی ساڑا رہنے دسیئے کہ او مگر اونا میرے ذہن دے بیچے جس طرح ہے کہ فکس ہو اندین ایک چیز اور میرے ذہن ہی فکس ہو گئی میں انہوں نے سوچ رہے ہیں بروڑ دے بیٹھا یا کہ یار ایک گالنہ نے بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ سہی گی تھی یہ زمینی جانگ نہیں ہو رہی ہے مذہبی جانگ ہو رہی ہے کیونکہ زمین کو قبضہ کر گئی ہوتے ہیں ایک لئے سولے ماننی ہے میرے ذہن اچھنی سی ہے گالنے بہت اچھے یار ماشاءاللہ بڑی اچھی گالنے ایک منٹ پلیس پاٹو صاحب اگر زمینی جنگ ہے تمنوع دسو کہ فلسطین کتنے جہودی رہ رہے ہیں جناتے گازا سٹر پیچے کتنے جہودی نے اگر اتھے مکس پپولیشن ہوئے جہودیان تا بھی بمباری ہون دی ہوئے پی مسلمان تا بھی ہون دی ہوئے پی پھر تیسی قوان کہ اسرائیل دونہ تے کر رہا ہے کیونکہ صرف زمینی جنگ ہے اتھا تو انہوں ایک کار جو دیاندہ نہیں ملدا تا زمینی کتھ ہوا گی بلکل سر تسی بلکل صحیح کہہ رہے ہو میں تسی یہ بلکل حق سچ دی گالہ کیتی ہے میں خود اے جانا تر تاریخ چلاواں گا انشاءاللہ ٹک ٹوک دے ہوتے کہ بلکہ ایتھے یہ میں پراواند نالبہ کے جڑھے نا ایس ٹوپک نو اسی رکھانگے کہ ایک مذہبی جنگ ہو رہی ہے میں نا ایس چیز نو میں نو بڑی اچھی گال لگی یار قسم ہے میرے آتی چلی زمین پہ پی رہا میں میرے ذہن اچھونی سی ہے گال دری یہ مرزائی نے نا جڑے انہا مرزا غلام آمد قادیانی نی گل نوں صحیح ثابت کرن واسطہ انہا کچھ بھی موقف اختیار کر لیا اور نیچے انہوں بھی ایک مرزائی لکھ رہا اے زمینی جنگیں مرزا قادیانی نے کہا تاجیک مذہب واسطہ تسی جنگ ختم راموں کر دیتی انہوں نے ساریاں تاویلان دیڑنیاں اور اس تو اگلی گل ویکھ لے راجہ صاحب وہی مسلمان نیتن یا ادھے گھر تک تک پہنچ گئے نے آدھیان کے مسلمانہ کوئی چیز نہیں یہ وہ اس دنال پوری اس دنال دنیا ہے تے پھر بھی ایک چھوٹے جائے ملک غریب ملک اس دے نیتن یا ادھے گھر تک پہنچ گئے نے انہوں نے اس دے گھر دیو تے ڈرون حملہ کیتا ہے تے اس دے گھر تُسا کو تبا ہو گیا ہے تے انشاءاللہ تعلی اسلام دا بول بالا ہے تیونکہ الحمدللہ سا تو ساکونا سچیاں ایسا کو مرزای تھوڑے ہی ہیں تے کالی رپورٹ سنی ہے تو ساں میں کال پہ ویدہ ساں ہمارے مجھوڑا ہوں ہمارے مجھوڑا ہوں ہمارے مجھوڑا ہوں تے تابوتے سکینہ کی یہ اوہنو دے پچھے پہ انہیں تابوتے سکینہ دا نقشہ وگا رہا تھے کلاب گیا ہے تے کہ انہوں اس نقشے دے پچھے پہ انہیں تے اوہ دا جڑا نقشہ جڑی جگہ بندی ہے وہ بھی ایک محسوس علاقہ ہے جڑا جنہوں انڈر کران دے کوشش کار رہے ہیں پیامر پائی گلہ تے تر پچھ رہا بلوچستان کی پاکستان کے ساتھ زمینی جنگ نہیں اے میں ہوئی بھی ارز کرنا نا کہ اے کیونکہ گلہ تے تے انہیں کوئی گال کرنی جڑے مرزا کا دیانی دی گال نو سپورٹ کرے اصل چیز تے اے وے دنیا دے اٹھے بلوچستان آلیاں دی بلوچیاں دی پاکستان نہ لڑائی ہو جے یا طالبان دی مسلمانہ نہ لڑائی ہو جے پتھاناں دی اگر دنیا دے اٹھے کسے ایک قوم دیوی مذہبی لڑائی کسے دوسری قوم نہ ہو جے تے تیرا مرزا غلام ہے میں تے چھوٹا صحبت ہو گیا نا جی دا اے دا ہوا ہے کہ دنیا دے تے ان مذہبی جنگہ ختم ہو گیا وہ دیتے گل گلت ثابت ہو گی کہ نہ ہو گی مان لو کہ بلوچستان ویچے کوئی سیاسی اختلاف ہے مان لو کہ ساڑھے کے پی کے ایج کوئی سیاسی اختلاف ہو گیا کچھ بھی ادھا خودہ نہ رکھ لو اسی مذہبی جنگروں نہیں کیا دے دنیا دے اٹھے کنے ایک جسرہ کشمیر ویچ یا فلسطین ویچ یا کسے بھی دنیا دے علاقے ویچ اگر ایک جگہ دے اٹھے بھی مذہب دی وجہ تو نفرت دو قومہ دے درمیان اور وہ لڑ رہی ہیں یعنی کسے ایک زمین اٹھے یا کسے ایک موقف اٹھے تے او بندہ تے چوٹا ثابت ہو گئے نا جڑا دعویٰ کر کے گیا کہ ان دنیا تے مذہبی لڑائیاں ختم ہو گئی انہیں انہوں کتے رکھیں گا اے دا ساکیب پر انہوں دے ہاں تے انطلاق کان باقی گال آ کے بات کریں مردہ صاحب جڑے نا پرو میکس کسے مینے کریشنہ بابا گرو نانک سانے حضرت عیسی علیہ السلام امام میدی اسٹوا باد پورے جڑے جڑے جو ی کوئی انتظار تھانا میں نانڈا کوئی اقیدہ ہے وہ کہیں آمانا ہے وہ دو مہین ہے وہیں دے ہ ABAP یا یا انہوں دے کوئی واقی چی اوں مجھے اچھا سر پتو جی میں تو اڈی آئی ڈی دے ویک ہے تو اڈی آئی ڈی لنگ ڈے علیدہ نارا لاجڑا ایک بندہ ہے کینڈا دے ویچھے وہ دے نال تسی بیک کر دے کہ تسی مطلب کی سینبارڈ ہے سر میری اوہو بھی جڑانا مرضی ہے کہ چیز ہے میری یور نا بے سندھی ای ای دی اکثر جڑانا ایس چیز ہے میں انہوں سمجھ نہیں سکتے کہ اپنے اب نو بہری کینڈا ڈی ایسے بندہ دیکھ میں تانیا ریال سٹوڑی سنانے ہواؤں کہ جڑانا انسان اپنی والدہ انہوں نے مو دے بات میز نال اللہ محفید ہوئے انہوں پورا پلا کہہ سکتے ہیں یا اپنے باپ نو کہہ سکتے ہیں وہ اصل اچھے جڑے نا ہے گا وہ بھی مرضی یہ مگر میں ان دن جدہوں بھی ان دن بروڑتے بیٹھا ہوں گا نا وہ اے ہوئی جڑے نا ہمیشہ ٹوپی کو ہے کہ دیکھو مرضییاں نا نظریہ تے مسلمان الحمدللہ الحمدللہ اللہ 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 محمد رسول اللہ میں ایک مسلمان ہاں تے میں نبی نو ماننا ہوا جڑے ساڑے نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر او جس نبی نو ماندے نا میں انہوں کسے کھاتے چنی کینڈا انہوں نے بروڑتے بھی میں نل اے ہوئی بیاس ہوندی ہوں دیئے مگر او پر پتہ ہی کر دینے میں جدو تلہ گلہ استعمال کرنا مانا پھر امینو یہاں تھلے سوٹ دیندے نے تھی یہاں بلوک کر دیندے نے میں اس و ہے تو جڑے نا انہوں نے منو فالو شاہ لو کیتا ہوں مگر میرا اونا نا کوئی احجر لنک نہیں ہے میں الحمدلللہ مسلمان پاکستان دا میں ہوتی نا براہر تو جہاں کی گوشش کیتی ہے اور ایک دو باری میں ہوتی گالا کیتی ہے میں نے توکے دلے مارے ہیں یہاں کی ویڈیو سی میزے کلام کا دیانی دی نا تصویر لگی سی کھم بے دے ہوتے جا کے انہوں نے بڑا انہیں متھا شہستا چمیا پھر اکسر اوقات گردوار ہے جہاں دارے ہیں چھپے ہو اجڑے مرد گئی نے میں دو بیس کرنے گیا تھا میں نے ایک دن میں نے دیا کالتے دو جی باری نے نے فیکالتے نہیں لیا میں جو دسو آر رکھتے ہیں دی دی سر اے پتہ کیا میں نے گال دسو تسی الحمدلللہ مسلمانے گیاں سا ڈائی مانے گیاں دسو او کہندے نے نا کہ مردہ کادیاں نی جڑاوے ایک نبی سی تا میں نے نبی ہے دسو کتھو نا نبی ہے کہ جرہ ٹٹی ہانے چا مر گیا سی میں آتھے کوئی گال کرنے میں آنے میں آنے میں آنے کس نہیں کہلتا ابروائی کو لوڑ بیک ایک گال دیکھو جی میں آنے ہاں کسچ دی گال کرنگا میں الحمدلللہ مسلمان میری تونہ ملاتی ہے گی میرا ایمان میرے نبی تھے میرے اللہ تھے انہیں پیغمبرہ دے انہیں رسول اللہ دے ہوتے اچھا ایک ساتھی اور نے عمر صفیان صاحب شہدو بھی کوئی گل کرنا چاہا میں نے فیپٹ گلدہ جواب دوں گا جی 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 وہ سوال کوئی کیتا سی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارج پوچھ رہے سن پہلے جنہاں سوال کیتا سی نا کوئی کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بارج اے پائی صاحب نے کوئی سوال کیتا سی کس دی موت دے بارے سوال کیتا سی تو سنجی موت ہے تھے کس دی موت دے بارے سوال کیڑا میرے رینٹ نہیں آرہی گلد سکھڑی کبھو اچھا آمیر بھائی میرے خیالے میں وہ کہہ رہے ہی کہ جڑھے نا مرزا سا پرو میکس وہی وہ کہنے دینی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی میں تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دی بیسا تیسانی میں اور انہوں دا زلد بروز ہی میں بابا گروہ نانا کی میں سب کچھ میں گیا آچھا میں چلوں چند اتنا بڑا عالم تھے لیکن میں میں ایک طالب علم میں چند باتیں جو میں آپ کرتا ہوں جناب ایہیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر جناب ایسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر سورہ مریم سورہ مریم سورہ نمبر نائنٹین آیت نمبر فیفٹین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمُ دِينِ وَيَوْمَ الْمَوْتِ وَيَوْمَ يُبْعَ سُحَيَّ اور سلام اس یہیہیہ پر جسے روز جس روز کہ وہ پیدا ہوئے اور جس روز اسے موت آئے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے سورہ مریم کی آیت نمبر فیفٹین ہے پھر اسی سورہ میں سورہ مریم میں حضرتی سال اسلام کا ذکر ہے وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَيَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ اَمْوَاتُ وَيَوْمَ اُبْعَ سُحَيَّ ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَم اور سلام ہے جو اس پر سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن زندہ کر کے مجھے اٹھایا جائے گا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر تھرٹی فائف سو وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جہاد کرنا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُمْ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں جن کی جان چلی جائے انہیں یعنی انہیں مردہ مت کہو نہ کہ بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کے زندگی کا شعور نہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے ہیں انہیں اموات موت شدہ نہ کہو بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق اللہ ان کو رزق پچھا رہا ہے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اس پر خوشی منا رہے ہیں اور ان لوگوں کے متعلق خوش ہوں جو ان کے پیچھے ہیں اور ان سے ابھی نہیں ملے ان پر نہ خوف ہے اور نہ کوئی غم میں وہ مبتلا ہیں سو ہمارا تو بھائی یہ عقیدہ ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي سو یہ اس وقت کی بات نہیں ہے یہ ہم پر بھی جہاد فرض ہے یہ اس وقت کی بات نہیں ہے اور ہمارے آخری نبی ہیں نبی رحمت سربر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَرْسَلْنَا قَبِلْحَقِّ بَشِیرًا وَنَزِیرًا شَاهِدًا مُبَشِّرًا نَزِیرًا دَاعِيًا إِلَلَّا سِرَاجًا مُنِیرًا سو یہ جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے وہ اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ اسلام سے فارغ ہے ماشاءاللہ سفیان بھئی حتم ہوگی جی عمر صاحب جی جی سفیان بھئی آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ تھوڑی مبہم بات ہے کوئی بات آپ نے واضح نہیں کی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سورہ مریم نے جو آپ نے حوالہ دیا ہے وَسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَا وَلِدْتُ وَيَوْمَا عَمُوتُ وَيَوْمَا عُبَا سُحَيَّ اچھا ذَلِكَ عِسَىٰ ابْنَ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الْعَزِيسِ حِجَمْ تَرُونَ اچھا اس سے آپ نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو کس چیز کی کیا ثابت آپ کو کس چیز کی وہ تو عیسیٰ اسلام کا ایک مقالمہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر میری پیدائش کے دن پر میری موت کے دن پر میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام اسلام یہ تو ان کا قول ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے یہ بات پیش کی سمجھ نہیں آئے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے نہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مریم سورہ مریم ہے یہ کول نہیں ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے سورہ مریم یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا یہ جو الفاظ ہیں والسلام علیہ والسلام علیہ یومہ ولد و یومہ اموت میری پدیش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن دوبارہ میں کھڑا کیا جاؤں گا یومہ اوبہ سوحیہ جس دن زندہ کر کے دوبارہ کھڑا کیا جائیں اس دن پر سلام یہ کون کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ فرمان رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرمان رہے ہیں کس کی پدیش کا وہ کہہ رہے ہیں میری پدیش کا اگلی آیت بھی پڑھے نا اس کے ساتھ ذالکہ عیسی ابن مریم وہ بھی آپ پڑھے نا پھر یہ قول کس کا ہوا مجھ پر قول الحق اللذی قول الحق اللذی فیہی یم ترون ایک اس کا قول ہے کس کا قول ہے یہ عیسی ابن مریم کے بارے میں سچی بات ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں ذالکہ عیسی ابن مریم قول الحق اللذی فیہی یم ترون میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ پوچھ رہا ہوں کہاں کا روڑا کہاں لگا رہے ہیں ایک منٹ ذرا اپنا ودود صاحب اوڑ رکھے ذرا یہاں سے بات شروع ہوتی ہے جو تیس نمبر آئیت ہے نا جب انہوں نے وہ کہا نا سیدہ مریم کو کہا کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو تو فراشارت کے لئے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کالو کیفہ نکلم من کانا فی المہد سبیہ وہ کہنے لگے کہ یہ جو گھوڈ میں آپ کے بچہ ہے اس سے ہم کیسے بات کریں بچہ ہے گھوڈ میں بیٹا ہوا ہے تو وہ بات کیسے کرے گا ہمارے سب کالا انی عبداللہ یہ کس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں نہیں وہ تو آپ پیچھے چلے گئے میں جو بات واضح کرنا چاہتا تھا سنیں سنیں یہیں سے بات تو شروع ہو رہی ہے نا یہ پہلا فکرہ ہے اس متقلم کا جس کا یہ قول ہے کالا انی عبداللہ یہ پہلا ہے یہ دوسرا کلمہ ہے دوسرا کول ہے چوتھا یہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے یہ چار اقوال کس کے ہیں یہ ایک ہی بندے کے اقوال ہیں جس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں تو پانچوہ بھی آپ پڑھیں پانچوہ ذالکہ عیسی بن مریم یہ بھی پڑھیں ساتھ نہیں وہ بھی پڑھتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو چار اقوال ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی ہوں اس نے مجھے زکاة اور نماز کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے جب بارن شکیہ سے نہیں کیا مطلب سرکش بنا کے بدوقت نہیں کیا اور چوتھا یہ ہے کہ میری پیدائش پر مجھ پر میری پیدائش کے دن پر اور میری موت کے دن پر جس دن کے میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلامتی ہی سلامتی یہ چار قوال ہیں ایک ہی بندے کے ہیں اچھا اچھا اس سے تین آیات پہلے تین آیات پہلے جو ہے وہ یعییہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت یعییہ کے ہاں جی حضرت یعییہ کے موت کا ذکر ہے وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُوْبَعَسُ حَيَّ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں نہیں میں نے جو میں نے ایک دن دونہ ہی زندہ دوبارہ ہوں گے اور سلام میں یحییٰ پر جس روز وہ پیٹا ہوں گے اور جس روز کسے موت آئے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت ہے جو حضرت صاحب آپ نے بیان کی ہے یہی تو ہمیں آردکاروں کے حضرت تیسا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں براہ پر کی آیت ہے کون سی آیت میں نے پڑھی ہے یحییٰ علیہ السلام والی نمبر اس کا یا میں نے الفاظ بتائیں سورہ مریم آیت نمبر فیفٹین فیفٹین تو بہت پیچھے آنا میں نے تو تیس نمبر پڑھی آئے تھا ذرا جی دوبارہ ذرا پڑھیں آئے تھا جو میں نے آئے پڑھی ہے نا وہ یہ ہے یہ پہلی بات ہے پہلا کہول ہے دوسرا یہ ہے وَجَعَلَنِ مُبَارَكًا آئِنَ مَا كُنْتُ وَأَوْسَانِ بِسْسَلَاةِ وَزَّكَاتِ مَا دُمْتُ حَيَّا تیسرا یہ یہ کول میں نے پڑھ کے سنایا ہے ان کا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ مَا لَمِيَ جَعَلْنِ مِا جَبْبَارًا شَكِيَا چوتھا یہ ہے جو آپ نے پڑھا تھا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَا بُلِدْتُ وَيَوْمَا عَمُوتُ وَيَوْمَا عُبَاسُ وَحَيَّا یہ چار قوال میں نے پڑھا ہے یہ تو یا یا علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہیں یہ تو عیسی علیہ السلام کے بارے نہیں ہیں تو پھر آپ کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ کے اس چیز کی نہیں لگی جو میں نے ترچمہ کیا ہے غلط کیا ہے آئیت غلط نوٹ کیا ہے کوٹ کیا میں نے صرف یہ پوچھنا چاہا ہے کہ آپ نے یہ آئیت پیش کر کے کہنا چاہ رہے تھے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں کسی بھائی نے یہاں پوچھا تھا حضرت عیسی علیہ السلام کی موت کے بارے میں کوئی سوال کیا تھا کسی نے تو شاید وہ ادھر بیٹھا ہے یا چلا گیا ہے تو میں اس لیے یہ آئیت میں نے کوٹ کی تھی اس سے آپ نے ثابت کیا کیا یہ ثابت نہیں اس سے اور زیادہ کیا آپ کو ذال کہی یہ ہے عیسی ابن مریم کے بارے میں سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے عمر صحیحان صاحب میں صرف پوچھ رہا ہوں میں ایمان نہیں رکھتا یا رکھتا اس طرح کے الزام کنہ لگائیں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ آئیت پیش کر کے اس سے آپ کا معافی ہے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا یہ تو یہ اس سے ثابت یہی ہوا ہے اور کیا میں نے ثابت کرنا تھا یہ ہے یہ ہے عیسی ابن مریم کے بارے میں سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں زندگی اور موت کے بارے میں وہی سلسلہ انبیاء کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے تو میں نے تو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں یہی آئیت ہے کہ دوبارہ وہ آئیں گے اور اور کیا اس سے آپ آپ ثابت کر دیں آپ اس سے ثابت کر دیں آپ کیا ثابت کر دیں اگر آپ اس کی کوئی حضرت عمر صاحب یہ چارے اکوال جیڑے نے حضرت یائی علی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر دونوں کٹھے اٹھنگے دونوں کٹھے ہی زندہ ہونگے ایک لئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چارے اکوال 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 خود کہہ رہے ہیں اپنے لئے چارے اکوال پھر اپنے لئے چارے رہے ہیں عمر صوفی صاحب جڑے نے عمر صاحب گل کر رہے ہیں جی جی عمر صاحب آمر بھائی اڈکول اے پوچھ رہے ہیں کہ اے جڑی آئے تھا تسی پڑیاں نے تیدے بچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام ترہ چار گلہ فرما رہے ہیں اکتے اسلام پیش کر رہے ہیں جس دن اپنے آپ تھے جس دن پیدا ہوئے جس دن وہ فوت ہون گے اس دن تے سلامتی پیش کر رہے ہیں جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جان گے اس دن تے سلامتی پیش کر رہے ہیں تے اینا ترہوں چوان گلاندے وچوں او کڑی گالے جی دے تو ایس حابت اندھا کی اور دوبارہ واپس آن گے ایس سوال کر رہے ہیں یہ کی حابت کیتا تسیدتی اس طرح دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارج بھی آخان دے اس نے بارج تسا نے کی حیالے نہیں سوالیں پوچھ رہے ہیں یہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارج اللہ تعالیٰ فرمایا واللذی یمیتونی سمیحین اوپائی جی گلتے سن لو گلتے سن لو اپنے آپ تے انہیں سلام اوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پوچھ رہے ہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ تے سلام پے جیا تے سلام پے جیا انہیں اس دن تے جس دن وہ پیدا ہوئے سلام پے جیا انہیں اس دن تے جس دن وہ فوت ہون گے اسلام پہ جیا انہوں نے اس دن تے جس دن وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جانگے اینا چونگ اللہ دے وچوں اوکیڑی گال لے اوکیڑا اونا دے گال لے جیدے تو اے ثابت اندھا کیا دوبارہ آنگے اچھا آنگے اے داس لے بس جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے بارے چاہے یہ کہ اسے دوبارہ اٹھائے جانگے نا مران گے تھے دوبارہ نہ اٹھائے جانگے اوہ کیا مطلب دین دی گال لہا میں دوبارہ دنیا تشریف لے آنگا پہنچ رہے ہیں اوکیڑی گال لہا جیدے تو اے ثابت اندھا کیا دوبارہ تشریف لے آنگے تھے نہیں چھاڑ دیو چھاڑ دیو بس چھاڑ دیو پہلے جڑا نا مطالعہ اچھے طرح کرنا چاہیدہ چلو آپس چھاڑ بیٹھے ہیں تیقا دیا نہیں دی سامنے جیدے تو جا کر تسی اینج دی گال کرن گی ہونا تے اتھے پھر ہوتا نا کیلنا ہونانے پہلے متعلعہ کرو اچھے طریقے نا اس چیز نو سمجھیا کرو کہ میں مخالف دی سامنے جڑا آپنا موقف ثابت کرنا چاننا مانا میں دلیل ہو دے مطابق پیش کرا اے نہیں کہ تسی ثابت اے کرنا چاندہ دے ہو کہ عضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے تو وہ دوبارہ تشریف لے آنگے تے آیت تُسی اے پڑھو کہ بس سلام علیہ جاو ما ولد تو و جاو ما موت تو و جاو ما عوبا سوحی اے آیت پڑھ کے عدد بچ کدھرے بھی نہیں لکھیا ہویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے آنگے بلکہ انہیں سلام تھی پہ جی اپنے آپ تے اپنے پیدا ہونالے دن تے جیس دن فوت ہونگے اس دن تے جیس دن دوبارہ اٹھائے جانگے اس دن تے تے اٹھائے جانگے دوبارہ اٹھائے جانگے جیڑے نے او دوبارہ اٹھائے جانگے دا مطلب ہے کہ او دوبارہ آنگے واپس سوال تے ایسی ثابت ہے تُسی کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آنگے تھے زمین تے دوبارہ آنگے تے ایت ہے دوبارہ اٹھائے جانگے تے قیامت علیہ دن دے گا اللہ کہ جیس دو سارے فوت ہو جانگے تھے جو میں حشر نو جیس دو کٹھا کرنا اللہ تعالی نے سابنو تے سارے نو اللہ تعالی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تے پھر مدان حشر دے پھر سارے جمع ہونگے اے اوگ اللہ او باسو حی یا جڑا ہے اے اوگ اللہ مگر اے تسری کی کادیاں نیدے سامنے نہیں بولنا کادیاں نیدے سامنے بولوگے تھے تا ڈیو تھی پکرائی کر لنگے کہ تسری کبول کر لیا کہ وہ زمین تے دوبارہ آنگے اور صرف اونا نے اے دسیا ہے کہ روزیں محشر جڑینا وہ پھر زندہ کیتے جانگے وہ پوری دنیا کی پورے انبیاء مسلمان جنہیں بھی نے وہ سب روزیں محشر جڑینا اللہ تعالیٰ دیکھے ایک اور زندہ اٹھائے جانگے اے مطلب دے گا جیڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیڑے زندہ اٹھائے گئے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی طرف اٹھایا بل رفعہ اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف اے سورہ نسادی آیت نمبر ایک سو ستاون اٹھاون تے انسٹھ اے دے بیچے ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی اٹھائے گئے اور اے قربے قیامت دوبارہ تشریف بھی لانگے انہوں نے دوبارہ تشریف آوری تے انہوں نے اٹھائے جانا اے دوں میں سورہ نسادی ایک سو ستاونجہ آیات دے بیچے ذکر ہے اے جیڑی آیت تسی پڑی اے دے بیچے نہ تے انہوں نے اٹھائے جانا ذکر ہے اگر اٹھائے جانا ہے اور بعد از موت کیا مطلب دین ذکر ہے نہ ہی اے سایت دے بیچے دنیا تے واپس آن ذکر ہے لہذا اے دوں میں گلنہ ثابت کرن آستے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنی طرف اٹھا لیا یا او دوبارہ دنیا تے تشریف لانگے اے دوں میں گلنہ ثابت کرن آستے تسی اے آیت کہا دیا نیدہ کے پیشن نہیں کر ساکتے یہ آیت دے بیچے کوئی مفروم دیا جدو اتھے بیٹھا سی تسی پڑے لکھے بندے بیٹھے ہوتے جدو وہ کہہ رہے ایسی کے جیہاں سردہ ویرے پر آئے مسلمانے اسی او دن الہ پر چھے گفتگو لگے ہوئے ایساں کہ اینجائی نہیں گلنہ ہو بھی جانے اسی اس چیز میں سمجھ کیا آنا سی نا اسی آنے تو اسی اپنی گلنے بیچے آپ کنفیوز ہو نہیں آگر لکھنا آ رہی ہے توڑی گلنے بیچے کوئی گلنے کوئی مسئلہ نہیں ہے با صحیح تانداز رہے با صحیح تانداز رہے اپنی کرکی جا پہلے نا اپنا گریفت مضبوط کریا کرو کسی ٹوپک تھی او دا سارا مطالعہ کرو الحمدللہ سٹنڈی کرو کسی ٹوپک تانداز مطالعہ بلکل ٹھیک ہے جی الحمدللہ انہیں سب تو خیلے جڑا نا مین گلن ہوئے ہیں کہ تانو مخالف دے سوالان دا پتا ہونا چاہیدہ کہ میں جیڑی گلنے سامنے رکھاں گا او دے تی انہیں سوال کی کرنا اے تانو پہلے پتا ہونا چاہیدہ تیو سوال دا جواب تا اڈکول تیار ہونا چاہیدہ پھر جا کے تیسے گال کرو اے نہیں کہ اپنی طرف ایک چیز تیسے رکھو تو انہوں پتا ہی نہ ہوئے اگلے نے سوال دیتے کی کرنا تو جی دو سوال کرے گا ہوتھے فوری تیسے کنفیوز ہو جانگے بھی میں انہوں کی کما نہیں جو انہوں یقین ہے میرا مطالعہ سے یہ میرا موقف دلیل مضبوط ہے تیارتے دول صاحب بیٹھے نے مرزا صاحب نوں مسیح مہود مندے نے تو عیسیٰ علیہ السلام در فوج شدہ انہوں نے مندے نے کرو گالے نا نا سے سننے جو تو ان یقین ہے تو کسی پکی گال موقع گال لائکے کر دیتے ہیں تو کرو گالوں نا نا دول صاحب نا سنیود کر لانے آنٹی ایک کسی ایسائی بزرگ جی وما محمد اللہ رسول کد خلت من قبله الرسول افا اماتا قتلا قلبتم علا آقابكم وما ینقلب علا عقبیه فلن یزور اللہ شیع وسیجز اللہ شاکرین ایسا آیت در ترجمہ قادر سورہ آل عمران دی آئیتیں لیکن نا مخاطب دود صاحب نے نکال کرنا تو آڑینا اللہ تو آڑینا جنہ آگے سورہ مریم دی آیت نمبر ٹھائٹین ہاں محمد اللہ در رسول نے جس طرح پہلے کئی رسول ہو چکے اور اگر وہ خود ہو جائیں پتل کر دیتے جان سید اپنی ایڈیاں لے بلسکتی اے مطلب ہے یہ جزوہ اور دو موقع تینا چاندے تو تینا چاندے نہیں تے پھر تسی اس ٹائم اتھے تسی آئیتاں پڑھنی ہے سنے جی جس لئے اپائی صاحب بیٹھے سن کہا رسن کے جہاد دا اس ٹائم اور اور ٹائم سی تے انہوں اور ٹائم میں تے اس ٹائم تساں پھر گلدہ کرنی ہے سننا تسی کہہ رہے ہو ساڑھے دوست سن من تے سمجھنی آرہی میں تے پہلی بری تو آڑی براؤڈ تے آیا ہوں کوئی گلنے تسی روض آیا کرو لیکن جڑی تسی گلنے لگے بھی کی کیے نا اے زیاب آئیتا بڑا تجربہ ہے انہ نے سمجھے منہوں تے سمجھنی آئی کسی کی کہنا چاندے اے انہوں نے تساں سورہ آلہ مراندی جڑی آئی کہ پڑو وما محمد اللہ رسول کا دخل اپنی لہے جائے تے تو منہوں نہیں سمجھایا کہ کسی کی کہنا چاندے زیاب آئیتا سمجھنی آئیتا منہ سمجھنی آئیتا سورہ مریم دیا تو تنا ایس آئیت چون بھی تو اڈا معافی ضمیر کی چی کہنا کی چاندے لنکہ نہیں بتا لگ میرے تو سید پر لنگ فلائی کر کے گلہ نے آف آیت دبارون القرآن ولو کان من ان بغیر اللہ لبجد فی اختلاف کسی را ایس آئیت ترجمہ پر افیق سانو خور پر چل جی اگر یہ ہے بابی میں کوئی نہیں سمجھ سمجھ گیا میرے تو لنگ فلائی کر کے اگر یہ کسی اور بھی طرف سے ہوتا تو اس میں بہو سے اختلاف ہوتا چی لیکن میں سمجھ نہیں آئی تو سوڑ تھی ثابت کرنا چاہتے ہوتا ہوتا چاہتے لیکن آمر بھائی انہوں اس مال کرنا نہیں آرہ کڑی جگہ کڑی شای بیان کر دیں خور نجو بھائی میرے سیر تک لنگ ریا ساری گل بھائی ای زیاب آئی انہوں میں سمجھ گیلے کہ کہ نجو میں تو ڈا سمجھ گیا نا اندرو تک سمجھ گیا چلو جی عمر بھائی دس آیت سپڑی وما محمد اللہ رسول کا دخلات من قبل رسول اے تو کی ثابت اندہ دس اے بڑی اے بھائی سمجھ جانے نہیں سمجھ گیا سمجھ ٹھیک گیا مائدہ بھائی تیس ایکس بھائی کر دیو نا جی کہ رہی سمجھ جائے خالت چوتری صاحب کہ من نو بھین سمجھ جائی کس سمجھ جائے 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 سمجھ 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 عمر بھائی سمجھ سمجھ رسول رسول جدی آیا تو کی ثابت ہند تیس سارے بھائی جی مزاق کر رہے بتانے تیس اپنی دکان چمکانی چمکائی دکھو نہیں بھائی میں پوچھ رہے یہ آیت تسی پڑی تیدہ ترجمہ بھی پوچھ آمر بھائی کو لوں تیدہ تو کی ثابت ہند ہو ہی تدا سمجھ اللہ معاف کرے تمسکر کیوں اڈا رہا سارے نکو تر نکو دشمنی سار پٹو صاحب تسی پہلی پہلی دفعہ رہے رہے موکب پوچھو نا کہنا نگری آیت پڑی نظریہ کی ایسا آیت پچھ سی سی کہہ رہے خوصہ کرتے کہنے مزاک ڈا رہے میرا مزاک نہیں ڈا رہے سمجھ نہیں آرہی میرے سی دکھ جا رہی بلکل بلکل ایسی تر رہی آن نظریہ آئیت شکر پہل رہے کہ جس طرح کہ دیو بندی اندین یا وہاں بھی اندین شاید اندہ کوئی نظریہ تی باقی جگر تا ڈی علم چاہی گئے تی تی آیت پڑی نا تی اندہ مائنے کر کے دس کہ میں اے بیان لے سہاز الاسلام دیوبندی لے سہاز الاسلام الشیعی لے سہاز الاسلام غیر الوقل دی الاسلام عطات اللہ وعطات رسول اللہ وعطات اصحاب رسول اللہ وعطات علو الامر ٹھیک ہے ٹھیک مہربانی شکریہ تسی سارے دوست انہوں پوچھ رہنے کہ جنہیں آیت تسی پڑھ رہے ہو اے حصول برکت آست پڑھ رہے ہو ویسے یا انہ آیت تو کوئی تسی اپنی موقف ثابت کرنا چاندے ہو کیونکہ میں کچھ نہیں بولنا تسی اتھے واتسیمو بحبل اللہ جمعیم ولا تفرقو اس تا ترجمہ کر دیو تو پھر میں تو انہوں دستانگے واتسیمو بحبل اللہ جمعیم تفرقو اللہ بندے کو ترجمہ پوچھ نا جیلا مرضی کر دی چل بڑے سن بھر سر دیکھو میری گال سن بھر بھر مط منانا تسی الحمدلللہ مسلمان ہو نا جی بھر 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 ترجمہ رسی مضبوطی نہ پھڑے رکھو آپ پس تفرق تنا ہو جی تفرق تسی کیا ہو ہے گال کی تی تو انہوں چاہت ہے نا جی کہ ایسی اللہ دے اکم نو 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 مان رہے گر گل گل رہے تے پیدا کی مطلب ہے پیر یہ گل جواب اسی دیو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں نا تو ثابت کی کرنا چاہنا آسی سارے مسلمان بیٹھے ہیں تھے تو سارے مسلمان تو کوئی اپنا قادیانی ہے دے تو کوئی دلیل اپنی رکھنا چاہنا میں کوئی محقب ثابت کرنا چاہنا کی کرنا چاہنا اے پوچھ رہے ہیں تا نو اور تسی بیٹھے ہو میں آکے اچھا میں ہے تا نو تو تسی بیٹھے ہو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انہا کلامینا المرسلین تے ہانجی پاہ جان تسی آہتاں پڑھی آنے ہانجی پڑھی آنے تے پھر تسی کیوں اینج دیاں گلنا کر دیو تسی پوچھن گیو نہیں میننوں کے پائی کی ہو گیا تے نو کہ اینج دیاں گلنا آتے اے کی صابت کرنا چاہنا دیو انہا آہتاں تو پوچھن گیو نا اے تساں کام کیتا ہے بھی آئے ہو تے چپ کر کے دو ترے آہتاں پڑھی آنے تے سی پوچھن گیو نا تو کی صابت کرنا چاہنا دیو تُسی آہتاں دیو میں کجھ نہیں صابت کرنا چاہنا اے ہی تے نا نا کر جا صابت تساں کرنا نا اے تے قرآن پاک انہا پڑھے تساں صابت کرو تے صابت تساں کرنو زہری کارنو نا اے تاں تساں پڑھو تے مفہوم حسن تساں گے ہنی یا تے کو تاں نا نہیں مفہوم ہے دا پتا یا تاں نا نہیں پتا تے کارلائے اللہ تے کس میں سویرے دی دیاری لا کے انہاں کے کارسوفے تے ڈگے پہ اندر کامرہ آنکر کر رہا دنیا ہٹ کٹ کے نا دیاری لا کے کار آئے ہیں کہ اے پہیاں تو دکان کوئی اے دکان نہیں کوئی اتھو آمدن نہیں کوئی خسکر مل اے ان تھککٹو تے آکے پہیاں دے تو اٹھنا پیارنا و جالبات پہ کرنا پسی بسا نہ کر رہا دے ہاڑی گل سمجھنی ہے ایسی کہنا چاہنا میں تاک ہے کہ تے رو تے لگے پھلاے کر کے اچھین گلہ میرے جاہر دیں کچھ سمجھنی ہے ہر عمر باید گلہ تے رو تے روٹ لگے جا رہی ہیں بس ہی نہیں جائے اوہ دن زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان نبی وچ آیا عاما لوکا خبرہ کائیں خاصا رمضہ پایا اللہ میرے خیالے سمجھنی آنگیا اے خاصا نیک گلے عاما اے منیان صاحب تے شیر پڑے آجتے تھے مطلبت اسی گجر بھی ہوئی ہے نا یہ کھیر پکا محمد دوابیاں گیتر نہیں 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 میں مسلمان ہوں جی بس وہ مسلمان میں نہیں ہمارے میں گجر ہوں مسلمان دا گجر بکھو بکھ کر لگوی ہے گجر مسلمان نہیں ہوں گجر جگہ نہیں مسلمان نہیں ہوسکتے اور پھر اے بھی اہدنک کے ذاتان دانا مان کریں تو اے بھی تے شیر ویچے آیا ہے نا پھر اتھے سارے گجر سارے ایک کی کجیاں مسلمان نا مان کریں تو کٹ دے دلو پھلے کے شیر ہو رہے میرے دین جتے آنگا مسلمان نا مان کریں تو اچھا سمنا ویس بھائی نے کو سوال کرنا اور انہوں کو کر لائیں دو اچھا ذرا وقفہ کر لائیں جی ویس بھائی کروں گا اسلام بچ بچ کا رہ گئی ہیں ہیرے نہ کھیڑے نہ پیکے مولوی ہوئے جنہوں پیشابی پہ چھیڑ بھی تہلی ہم دے اس کو پاس نہ رکھ لائے ہیرے یہاں کھیڑے یا ران جے شکھی تدے نیوستے دھوان کراندستان جے اچھا دی السلام علیکم آمیر بھائی السلام علیکم اچھا آمیر بھائی میں نے کوئسٹن یہ پوچھنا ہے کہ جو کرک ہے شرک کا جو اطلاق ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے یا محمد رسول اللہ پر بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے صرف لا الہ الا اللہ پر یقین کیا اور محمد رسول اللہ پر نہیں کیا تو ہم اس کو مشرک کہہ دیں گے اس کو تھوڑا سا قرآن حدیث کی روشنی میں تھوڑا بتائیں اصل میں جو شرک ہے نا وہ اسلامی شریع اسطلاح ہے اور اس اسطلاح کو استعمال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے کیا گیا ہے قرآن میں ان الشرک لظلم نظیم بلکہ اس کو ظلم کہہ کر بھی پکارا گیا لیکن یہ جو ہے نا بعد میں ہمارے آنے والے مفسرین اور علماء اور عائماء انہوں نے بہت ساری باتیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں شرک پھر شرک کی اقسام پہلے تو شرک فیضات شرک فیصفات اللہ تعالیٰ کیلئے پھر شرک فیل نبوت بھی کئی لوگوں نے یہ سارے اپنے فہم ہیں لیکن جو بنیادی بات ہے وہ شرک ایسی اسطلاح ہے ایسی ٹرمنالوجی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے کیلئے ہی استعمال کی جاتی ہے اس کو زیادہ بڑا آچڑا آکے دائیں بائیں پھلائیں اپنے لئے اقام کا ازاہ بھی سارے نرگہ لے بس جتنی بات قرآن اور حدیثی جانیے رہی کرنے کو اچھا میں ایک بات بھائی بس کر کے میں اجازت چاہتا ہوں میں بیزی ہوں تھوڑا میں بھائی یہ آپ کو صرف بتاؤں گا کہ پلیس ٹھیک ہے آپ ماشاء اللہ آپ کے پاس علم ہوگا سارا کچھ لکھ قرآن کی جب آیت پڑھتے ہیں پوری قرآن کے آیت کو اٹھ کیا کریں جب آپ بھی پڑھتے ہیں تو آپ نے بولا انہ شرک اللہ ظلم و نظیم یہ پوری آیت نہیں ہے پوری آیت ہے لا تشرک بللہ انہ شرک اللہ ظلم و نظیم سورہ لکمان کے آیت نمبر تیرہ ہیں تو پلیس سر آپ پوری آیت پڑھا کریں کہ آدھی آیت کا ترجمہ آپ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے جس طرح ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقرب السلا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقرب السلا تو اس سے اگر آپ آدھی آیت پڑھیں گے تو آپ کو ترجمہ پورا نہیں پتا چلے گا پوری آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کیا کریں مربانی ایوہ اللہزین آمنوا لا تقرب السلا وہ آگے تو مشروط ہے بات ہی کہ اگر آپ نشے کی حالت میں ہیں تو آپ نماز کے شریف مات جائیں اگر آپ اتنا پڑھیں گے نماز کے مات شریف جائیں تو اگلی بات ہو جائیں اگلی بات جو ہے وہ تو اس پر تو یہ بات ہو رہے وہ بات ہو رہے لیکن بہرحال آپ کی تنبیہ کا شکریہ ترجمہ آپ آیت آتے رہ کریں ریلیکس ہو جائیں آپ کے اپنی براد ہے آپ پرشان نہیں ہونا آپ نے آپ کے اچھی باتیں ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ بعض باتوں نے اب ہام دکھ سے تحقیم کی دکھائی گیا میرے اپنے ساتھ کے اوپر سے کچھ باتیں میں نے آپ کو فالو کیا ہے آپ فالو بیک دے دیں انشاءاللہ جب بھی ٹائم ہوا کرے گا میں انشاءاللہ آیا کروں گا میں یوکے میں ہوں تو جب فارغ ہوا کروں گا آیا کروں گا انشاءاللہ ضرور میں ابھی آپ کو فالو کرتے ہیں فالو بیک ہو گئے جی فالو بیک پاکستان میں آپ کسے کہتے ہیں عمر بھائی آزاد کشمیر سے ہم دی اچھا وہ بحث بھائی کا استعمال شاہد کوئی رہتا ہے جی جی کرنے بس وہ بس آمن وہ تو ٹھیک ہے اب آپ نے مجھے کہہ دیا کہ اس کو زیادہ مزید کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے مشرقین اور کفار میں تھوڑا یہ فرق کو ڈیفنسٹ کر دیں بس مشرقین اور کفار میں کیا ڈیفنس ہے دیکھیں نا مشرقین ان کی ایک ان کا ایک وصف ہے یا ان کی ایک برائی ہے کہ وہ شرق کیا کرتے تھے اللہ کی ذات کے ساتھ اور کفار وہ اس لیے کہلوائے کہ وہ انکار بھی کرتے تھے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا کفر بھی انہوں نے کیا کفر جو ہے وہ انکار کے معنوں میں ہے اور شرق جو ہے وہ شریک کرنے کے معنوں ہے بعض مشرقین جو اس دور کے تھے وہ تو خیر سارے کے سارے کفار تھے لیکن آج ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ شرق بھی کر رہا ہو لیکن وہ کفر کے معنوں میں نہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو جو شرق کے خفی ہوتا ہے اس کے بارے میں نبی اللہ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ایسے ہوتا ہے جیسے چونٹی چل رہی ہو اندھیری رات میں کالے پتھر پر ایک چونٹی چل رہی ہے وہ شرق کے خفی ہے اتنا خفی جو آپ کو دکھائی بھی نہیں وہ اس کے ساتھ ان کے خفی وغیرہ کے ساتھ بندہ یہ مثال ہے انجی لیلو جیس طریقے وہاں بیجڑے قبر پجیاں کر دینے ہے یہ کہہ رہے ہیں انہوں کافر تھا نہیں کہہ ساکتے لیکن شرق کر رہے ہیں اندھیں یہ جو قبروں پر جا کے لیتے ہوتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قبروں والوں سے حاجتیں مانگ رہے ہیں شرق تو ضرور کر رہے ہیں لیکن ان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے کیوں وہ اللہ کی توحید کا بھی قرار کرتے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی قرار کرتے ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے یہ توحید کا جو اقرار کرتا ہے توحید کی نفی کو تو شرق کہتے ہیں توحید کی نفی کو شرق کہتے ہیں تو پھر تو وہ مجھے مشرق اور کفار میں جو میرے نزدیک مشرق زیادہ بڑا گناہ ہے میں اپنی سوچ کے مطابق کہہ رہا ہوں اور جو کفار ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا لو لیول کا ہے مطابق ہے تو وہ بھی بڑا ہی لیکن وہ ہے مشرق سے تھوڑا نیچے ہے تو یہ ایسا نہیں ہے یہ نہیں نہیں ایسا یہ ہے ٹھیک ہے جب بات آپ کافر ہوتا ہے انکار کرنے والا جس نے صرف انکار کر دیا جیسا ہے کہ فور اگزمپل آپ لگا لیں مثال کے حالانکہ ان کے بارے میں بھی ہے کہ کوئی ایسی قوم ہو کہ جو نبیوں کا صرف انکار کرے کہ ہم جی ان کو نہیں مانتے لیکن وہ شرک بھی نہ کرتے ہیں یعنی کبروں کی بتوں کی پوجا نہ کرتے ہیں سورج کی چاند کی پوجا نہ کرتے ہیں ان کی مثال آپ لے لیں جیسے جیسے ملہدین ہیں وہ انکار تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں انبیاء کا بھی انکار کرتے ہیں لیکن وہ شرک نہیں کرتے یعنی کہ وہ کسی اور کو خدا بھی نہیں مانتے وہ تو کسی کو بھی نہیں خدا مانتے تو شرک یہ ہے نا وہ زیادہ باقی بڑا گناہ ہے آپ کی بات ٹھیک ہے قرآن پاک میں یہی بیان ہوا ہے تو شرک وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جیسے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارے خدا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے تھے شرک بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے یہ بات اور کفر اس سے چھوٹا گناہ ہے کفر صرف انکار ہے اور شرک جو ہے وہ انکار کے ساتھ ساتھ اللہ کا شریک ٹھہرانا بھی ہے تو ڈاکٹس آپ مجھے یہ ایک چیز اور کلیر کرتے ہیں یہاں پہ اگزامپل ہے کوئی شخص ہے وہ